بسم اللہ الرحمن الرحیم گرہ میں بہت زبدست ہے بہت مزے کا بنائی گئے میں سیریسلی کہہ رہی ہوں مزاق نہیں کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائکو کن چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سیونگر اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور چینل بھی زبدست جا رہا ہے اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور بیل آئکر کو پریس کر دیں تو چلتے ہیں ریسپی جانے بہت ہی مہتصف چیزوں سے میں بریک فاسٹ بنا رہی ہوں بچے سکول جاتے ہیں سکول اوپن ہو چکے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ماں کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو لنچ میں کیا دیں تو یہ سب سے بیسٹ ریسپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور کریں میں اکسر بناتی جاتی ہوں اور آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ریسپی میں کیا کیا ہے تو میں نے اس ریسپی کے لیے ایگ لیا اور بریڈ لیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ جتنی میں کونٹیٹی لے رہی ہوں یہ کتنے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے ہسپی روایت مٹی کا برتن آگیا ہے میرے ہاتھ میں یہ بریڈ ہے میں ان کو ٹکڑے کر لیتی ہوں ان کے پیسیز چھوٹے چھوٹے پیسیز میں نے کرنے ہیں اس طرح کر کے اکثر ہے سالم بریڈ پہ بھی ایگ کی کوٹنگ کر دیتے ہیں لیکن یہ ڈیفرنٹ سٹائل ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں بہت مزے کی بنتی ہے بہت کرسپی ایگ بنتا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو پراتھے بلانے کی ضرورتی نہیں رہتی اس کے اندر میں ملک شامل کر دیتی ہوں یا میرے پاس آدھی پیا لیا ہے اس میں سے میں آدھا ملک اس میں شامل کر دیتی ہوں یہ اتنا ملک ڈال لیا ہے کہ یہ اس کو سوک کر لے اور نرم ہو جائے تو تھوڑا سا پریس کر دوں گی زیادہ نہیں کرنا جی تو آپ پھر مٹی کا برتن آگیا ہے اس کے اندر میں ایگ ڈالتی ہوں انڈے دیکھ کے ڈالیں کیونکہ اکثر ہوتا ہے کوئی انڈہ خراب ہوتا ہے اس کے آپ کی ساری ریسپی خراب ہو جائے گی تو میں نے تین حدد انڈے لیا ہے یہ میری پوری فیملی کے لیے ہے اگر آپ کو فیملی بڑی ہے تو پھر آپ کو سری صاحب سے لیتے ہیں میں پہلے اس کو پینٹ لیتی ہوں بہت ایوی ہے بہت آسان ہے خوشک دھنیا ہے ایک چمچ نمک ہسوے ضرورت میں ایک چمچ ڈال رہی ہوں تھوڑے سا ٹماٹر کٹے وے ڈال رہی ہوں ایک چمچ سبز مرچ ڈال رہی ہوں ایک چمچ سبز مرچ ڈال رہی ہوں ایک چمچ سبز مرچ ڈال رہی ہوں دو چمچ پیاز ڈال رہی ہوں کٹے وے بہت زبر ٹیسٹ آئے گا تھوڑی سا کالی مرچ ڈال دیتی ہوں جو میں نے دودھ میں ڈال کر رکھے تھے انہوں نے دودھ کو جذب کر لیا اور یہ نرم ہو گئے ہیں مقصد صرف ان کو نرم کرنا تھا تو آپ دودھ میں ڈال سکتے ہیں پانی بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو اب میں اس کو اس مثالے میں شامل کر دیتی ہوں جو ایک کا میں نے بنایا ہے بہت زبدست ایک فرائی ہوگا اور بغیر پراٹھے کے یا کسی چیز سے کھایا جا سکے گا کیونکہ اس کے اندر بریڈ شامل ہے تو یہ بھی ایک بریڈ توز کی فارم ہوتی ہے میں اس کو تھیار کر لیتی ہوں سارا ڈال دی ہے میں نے یہ دیکھیں میکس کریں گے یہیں پہ آپ نے نمک ٹیسٹ کر لینا ہے خواتین کو پتا ہے کہ وہ کس طرح نمک ٹیسٹ کرتی ہیں دو چمچ آئل ڈال ہے لیس آئل میں تھیار ہوتا ہے بہت زبدست بریگ فاسٹ ہے تو اب میں یہ ڈالنے لگی ہوں ایک اس پہ پہلے ڈالیں گے تھوڑا سا فرائی کو سیٹ کریں گے چمچ کی مدد سے اس کو برابر کر لیں گے تو میں نے اس مسالے کو سیٹ کر دیا اب اسے تین سے چار منٹ ایک سائیڈ پہ پکائیں گے اور اتنا ہی ٹائم دوسری سائیڈ پہ لگائیں گے اب یہ ایک سائیڈ پہ کوک ہو رہا ہے اچھی طرح کوک کرنے تاکہ اندر تک یہ پک جائے ماشاءاللہ بہت زبدست کوک ہو چکا ہے پانچ میں فلگ گئے اس ٹوٹل ریسپی کو تیار کرنے میں اب میں اس کو تار لیتی ہوں میں نے اسے دونوں سائیڈوں سے زبدست طریقے سے کوک کر لیا ہرکی آج پہ کیا ہے پانچ منٹ میں ایک بریڈ ریڈ ہے اور بچوں کو زبدست لنچ تو میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت زبدست ایک بریڈ تیار ہوئے ماں کے لئے تو بہت ہیسانی ہے سیمپل یہ ہی ایک بریڈ تیار کریں اور بچوں کو دے زبدست ریسپی ہے اس ریسپی کا نام بھی سیمپل ہے بچے جب بھی فرمائش کریں گے کہیں گے ماما ہمیں ایک بریڈ بنا کے دیں تو آپ لوگ ایزی بنا سکتے ہیں جی تو میں اس کو کٹ کرتی ہوں بچوں کو آپ اس طرح کٹ کر کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اچھی طرح اندر سے کوک ہو چکے میں ٹیسٹ بھی کرتی ہوں کہ کیسا بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم گرہ میں بہت زبدست ہے بہت مزے کا بنائیے میں سیریسلی کہہ رہی ہوں مزات نہیں کری مجھے بہت ہی زبدست لگے میں اس لئے کہوں بچے بار بار کیوں فرمائش کرتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں اس کو اور مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا ڈھیر و خیال رکھئے اللہ حافظ